کچھ راستوں پر آکر آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ساری جندگی یہی کٹ جائے پاسی گھاٹ سے نکل کے روئنگ کے راستے پر ہمیں کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا پہاڑوں کے بیچ وہ سندر سا راستہ دونوں اور ہریالی الگ ہی ماحول بنا رہا تھا تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسا رہتا ہے اور روئنگ آنکھ اس جگہ کیسے سو گائز آپ پاسی گھاٹ سے تو ہم نکل چکے ہیں آگے ابھی جس ہم نے میبو ویلیج کرس کیا ابھی ہم جس پوائنٹ پہ ہیں یہاں سے ہے بومجیر ہے 39 کلومیتر روئنگ ہے 58 کلومیتر اور روڈ کنڈیشن آپ جس چکتے ہیں A1 NH 13 سن رہے ہیں آپ ان کی بولی بس یہ نیچر میں ہی ملتا ہے سو ویلکم ٹو ارونا چل جاتو رہے ہیں ہم روئنگ پر یہ لوکیشن ہمیں ہر ایک پوائنٹ پہ رکا رہی ہے اور ابھی ہم جہاں رکیں وہ کچھ ایسا ہے جس روٹ سے ہم ابھی جا رہے ہیں وہ ایسا ہے کچھ اس اور سے وہ دیکھیں وہ نیچے کی اور آرہا ہے اور دیکھیں ایسا ہے کرو روڑ ہے وہ اس طرف پہاڑوں کی اور سے کہیں اس اور 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 اگر آپ کا اورنجز پسند ہے تو آج ہے یہ اس لوکیشن پہ ہم بہت چکے ہیں جہاں پیگ سیزن پہ آپ یہاں پر چاروں طرف سنتری سنتری پائیں گے سو ویلکم ٹو ڈامبوک کیپ ماؤنٹین کلین اینڈ گرین فائنیلی ہم اینٹر کر رہے ہیں لور دیوانگ ویلی ڈیسٹرک اور ابھی ہم اینٹر کر رہے ہیں باومجیر بریج پہ ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیوانگ ریور اور یہ جو بریج ہے یہ ہے باومجیر بریج اور ابھی وینٹر کا سمیں تو کمپلیٹ یہ جو ندی ہے یہ سوک گئی ہے پانی بہت کم ہے بہت دیورنگ سمر یہ کمپلیٹ سکس کلومیٹر کا بریج ہے جو کی پانیوں سے بھرا رہتا ہے سو دس از باومجیر بریج اب ہم تین کلومیٹر بات پہنچنے ہی والے ہیں روئنگ اب روئنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پڑتا ہے اسٹرن ایرونچال میں پاسیغاٹ ہو گیا نامسائی، روئنگ، تیجو یہ سارے کے سارے جگہ پلینس ہوتے ہیں انلاک ہمارے ویسٹرن ایرونچال کے جہاں پہ جہاں پہ جادہ آپ کو ہیلی ٹیرینس ملتے ہیں یہاں پہ مسمی ٹرائپ کے لوگ رہتے ہیں اور اس مسمی ٹرائپ میں تین ٹائپ کے سب ٹرائپ ہوتے ہیں دیگارو مسمی، ایدو مسمی اور میجو مسمی سو وہ جو آگے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے روئنگ ٹاؤن ویلکم ٹو روئنگ یہ ہے مین مارکٹ ایریا روئنگ ٹاؤن کی اور یہ ہی روئنگ سے ہی ہم اگر آگے چلے جاتے ہیں تو انینی یا پھر مایودیا پاس کے لئے بھی ہم اسی راستے سے آگے جاتے ہیں موسیقی یہ ہے روئنگ کا جنرل گاؤنٹ اور یہ ہی پہ جتنے بھی فنکشن ہوں ہوتے ہیں ریپبلک ڈے سیلیوریشن، انڈیپینڈنس ڈے سیلیوریشن یا بھی کوئی بھی جنرل فنکشن اسی گاؤنٹ پہ ہوتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں روئنگ کے سرکٹ ہاؤس پہ موسیقی 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 فینایلی ہم آیا پہ آکھ چکے ہیں اور اس جگہ سے یہ جو روئنگ ایریا کا ویو کچھ ایسا ملتے ہیں موسیقی یہاں ایریا ہے دیبانگ دیبانگ ریور ہوگی جیسے کہ ہر جگہ لیٹر کر کے رکھتے ہیں یہاں پر ایک ڈس بین ہے اور لوگوں نے واقعی میں گندگی اسی میں فیکی ہے پر انسان ہے گندگی کہیں تو کرنی ہوتی ہے تو لوگوں نے گندگی کر دی یہاں تھا موسیقی 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 پلان میں ٹویسٹ ہم چلے تیجو کی اور چلیے ملتے ہیں تیجو میں بائی موسیقی